اسلام علیکم تو کیسے ہو دوستو جیسا کی بھائی آج آیا ہوا ہے کیپس کالیج کی بڑی شاندار ایک سویمنگ پول ہے اس پہ تقریباً اتنا دور ہے کیرکشاہ والے نے آنے جانے کے آٹھ سو روپے ہم سے لیے آپ کا بھائی تھا علی شیر تھا قدرت اللہ تھا حسین تھا حارس تھا مقتدر تھا ہمارا ایک پورا گروپ تھا ہم نکلے سویمنگ پول کی طرف اور گرمی اتنی تھی کی انداز سے بھی زیادہ عام لے لیے آلو بخارے لے لیے کچھ کھانے کے لیے وہاں پہ تو راستہ اتنا بڑا نہیں تھا بس چار ساڑھے چار کلومیٹر کا سفر تھا وہاں جا کے ٹکٹیں لی اور ڈیٹھ سو کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے انٹری ٹکٹ جو ہوتی ہے سبزازر سویمنگ پول نام ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی شاندار بنی ہوئی ہے اور کلاسک بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ لڑکوں نے بڑا مزہ کیا ہے آج سویمنگ پول پہ دکھاتے ہیں کارستانی سب کی دکھاتے ہیں آپ کو یہ مقتدر اپنی لینگویج میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑو مجھے اکیلا نہانا ہے پانی اس کے قط سے زیادہ تھا اس لیے میں چھوڑ نہیں رہا تھا حارس بھی ایسے ہی پھتک رہا تھا اور حسین کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں علیم کو دیکھ سکتے ہیں قدرت اللہ نیچے کھڑا ہوا ہے حارس کو پکڑے ہوئے خود نہلا رہا ہے اس کو اور اس لال شٹ والے بندے کو تو آپ جانتے ہیں جس کا نام ہے سنی جو اس بڑے پائپ سے پانی آ رہا تھا بہت تھنڈا تھا مزہ پانی یہ پانی بہت مزہ دے رہا تھا ہمیں پائپ سے آنے والا جو ڈریکٹ نیچے سے آ رہا تھا اور اس کا جو جر تھا نیچے پانی میٹھا تھا مطلب پینے کی لحاظ سے پانی اچھا تھا جیسا ہم پیتے ہیں ویسا پانی تھا کھارا وغیرہ نہیں تھا حارس کو نہلانے کی باری اب میری آ گئی ہے اب حارس کو نہلا کے پھر اپنے پرانی کلا بازی کھائیں گے کھانے میں بڑی یمی ہے کلا بازی کھانے کے بعد جو باری آتی ہے سلائیڈ کی آتی ہے بہت بڑی سلائیڈ تھی بہت اوپر سے مطلب یہ ملے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سٹائل سے آ رہا ہے ملے کے بعد جو نمبر آنے والا ہے سلائیڈ پہ وہ حسین کا آنے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حسین کے سیار آئے سٹائل سے اس کو میں نے سلومو لگایا ہوا ہے لیکن آ بڑی سپیڈ میں رہا تھا اب کچھ آم کو تھنڈا کرتے ہیں پانی وغیرہ اس میں ڈال کے اس کو بھگا کے دھوکے اچھے سے اس کو اب باہر تھوڑی دیر پکڑ کے رکھوں گا اپنے ہاتھوں میں اس کا پانی جو بہرہ آیا استہ استہ اس کو پورا پہنے دو اس کے بعد ہم جو ایک اس کو بسم اللہ پڑھیں گے چاکو وغیرہ میں لے کے آیا تھا گھر سے نہ تو مقتدر کو صبر آ رہا تھا نہ ہی مجھے صبر آ رہا تھا تو بنا دیر کیے ہوئے ہم ایک جگہ پہ سٹ ہو کے اس کو کاٹنا شروع کر دیا کاٹ کے بس تھوڑا تھوڑا کر کے ان سب کو اپنے حصے کے مطابق دے دیا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے لگے ہوئے ہیں علیم لگا ہوا ہے قدرت اللہ اپنی جگہ پہ مکیمرہ امین بنا ہوا ہے حسین اپنی جگہ پہ کھا رہا ہے ابھی کاٹ کے سب کو کھلا دیتے ہیں اس کے بعد بڑے سٹائل سے اپنے آم کو اچھے طریقے سے کاٹیں گے ایک تو یہ کاٹ کوٹ کرنے والا جو سسٹم ہے یہ عورتوں کا ہے ہمیں زیادہ تر سمجھ نہیں آتا پھر بھی لگے ہوئے ہیں اپنے حساب سے بس اچھا ہو گیا ہمارا بھی مطلب ہمیں بھی کچھ نالیج ہے کاٹ بیٹ کرنے کی اب ٹیسٹ کرتے ہیں آم کو ماشاءاللہ آم سویمنگ پل میں نہانے کہ وقت اگر آم یا بریانی یا سموسہ کھایا جائے تو اس کا مزہ اس کی فیلنگ الگ ہوتی ہے حسین اور ملہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اب ہمارا ختم ہو گیا نہانے کا ٹائم پھر سے سٹارٹ ہو گیا اب پھر سے جو ہے بھائی اپنی وہ پرانی کلابازی جو ہے وہ کھائے گئے کلابازی پھر سے ٹیسٹی اور یمی لگی ہے ہمیں قدرت اللہ نے بڑی اچھی کلابازی کھائی ہمارے سب سے علیم نے پکڑ کے حسین کو نیچے پھینک دیا بہت مستی کی ان دونوں نے اور حارس اس چین کو دیکھتے ہوئے بہت ہس رہے تھے بہت انجوائے کر رہے تھے اس سائیڈ پر پانی بہت گیرا تھا اسی بات میں ہماری لڑائی ہو رہی تھی ہم نے علیم کو منا لیا وہاں پر کودنے کے لئے کیونکہ اس نے پہلے ہمیں منایا تھا وہاں پر کودنے کے لئے ہم تو کود کے نکل کے واپس آگئے باہر اب باری تھی اس کی یہ جا نہیں رہا تھا تو اس کو ہم نے ایسے ہی پھینک دیا نیچے اور ایک تو اس لال والے فروٹ کا مجھے نام نہیں آتا میں نام بھول جاتا ہوں اس کا لیکن کھانے میں بڑا ٹیسٹی تھا تھوڑا کھٹا تھا مزہ دے رہا تھا مقتدر نے صرف نہیں کھایا باقی سب نے اپنے حساب سے بڑا اس کو انجوائے کیا دو دو تین تین دانے آئے حصے میں ہمیں کیونکہ بہت مہنگ آج کل چل رہا ہے یہ سارے گروپ لڑکے سلائیڈ لے آئے ہیں اب اپنے بھائی کی پاری آگئی ہے یہ میں جا رہا ہوں نیچے اور سلائیڈ سے جب اتر رہا تھا نیچے میں وہاں سے جب پہلے مطلب اسٹارٹ کیا بہت ڈر لگ رہا تھا بس ایک بار ڈر لگتا ہے پہلے شروعات میں پہلے ایک لگائی اس کے بعد تو کھل گئے ہوئے سے مزہ آنے لگا ہم کو بھی پھر چڑھ آئے اوپر اب آپ کو اوپر کی سینری دکھاتے ہیں دیکھو سویمنگ پول اوپر سے یہ جو سائیڈ ہے یہ بچوں کی سائیڈ ہے یہ تو بنے ہوئے نا چھوٹے یہ بچوں کی سائیڈ ہے بچوں کے لیے وہ بڑوں کے لیے تقریباً آٹھ فٹ ساڑھے آٹھ فٹ نو فٹ مطلب ایسے ہی بڑوں والی سائیڈ پہ سائزز کی بس بڑا انجوائے کیا یارو آج عید کا تیسرا دن تھا تو ماشاءاللہ بہت مزایا انجوائیمنٹ میں آج ہمارا وی آئی پی دن گزرائے نکلتے ہیں اب گھر کی طرف ہمارا ہو گیا آج تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہاں don't forget to like and subscribe sunny vlog